ہر کوئی چاہتا ہے کوئی ایک ایسا نسخہ مل جائے جسے پیئے اور اس کے بعد کیا ہو آپ کی بیوٹی کا تو کیا ہی مطلب بات ہو سکن بہت اچھی ہو جائے بال بہت اچھی ہو جائے بیماریاں اللہ حافظ کہہ دیں جسمانی دردیں ختم ہو جائے اور آگے آنے والی بیماریوں کا در نہ ہو ایسا ہی ایک نسخہ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سمیت کے ساتھ میری سوشل میڈیا فیملی خیالیت سے ہوگی میں ہوں نیچرپیٹ ڈاپٹر ٹکیز جو تذکرہ میں نے آپ سے کیا کہ ہر انسان چاہتا ہے ایسا ماجک کیا ہی بال تو ہے نا مطبکہ بال ایسے ہو جائے رپنزل کی طرح سکن ایسی ہو جائے مجھے تو سکن یا خوبصورتی ودو والا کی اچھی لگتی تھی تو جیسے گلاس سکن کوڑین سکن ہو جائے داو دبے کچھ بھی نہ ہو ایسے میں آپ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں بہت ساری ریمیڈیز ہم بھی بتاتے ہیں بہت سارے دوسری یوٹیوبرز بھی بتاتے ہیں سبھی آپ کو سکھانے کی کوشش لگتے ہیں اور سبھی چاہتے ہیں کہ آپ اچھے سے اچھے نظر آئے اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا نسخہ مل جائے جس سے آپ کی بیماریاں بھی نہ ہو اور اس نسخے سے آپ کو فائدہ ہو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ناریل کا پانی والا پانی تھوڑا ایکسپنسیب ہے خاص کر اور بہت ساری جگہوں پر ملتا بھی نہیں ہے جیسے پنڈی اسلام آباد پشاور اس طرف نہیں ملتا اپٹ آباد مگر یہ والا ناریل تو ہر جگہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ سوکھے ناریل سے میں آج آپ کو بتا رہی ہوں الکلائن وارٹر بنانے کا اب بات آ جاتی ہے میری فیملی کے الکلائن کیا ہوتا ہے الکلائن کسے کہتے ہیں تو عام فہم زبان میں میں آپ کو بتاؤں الکلائن کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے اندر تزاپیت ایسیڈیٹی جو ہوتی ہے اس کو نیوٹرل کر دیتی ہے اس کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرتی ہے جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں جس سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کیمسر پیدا ہوتا ہے جیسے ایسیڈیٹی پیدا ہوتی ہے جیسے کوئی بھی بیماری ہڈیوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ الکلائن ناریل کا پانی جو بہت کم خرچ میں بنتا ہے لیکن اس کے بہت زیادہ بینیفٹ سے اب دنیا بھی یہ کہتی ہے ہے کہ اگر الکلائن وارٹر آم پانی سے ہوتی ہے کہ آم جو ہم پانی پیتے اس سے الکلائن وارٹر بہت زبدست ہے جو آپ کی باڈی کی ایسیڈ اور آپ کی باڈی کو نیوٹرل رکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے یہ پانی پینے سے اس میں کیا کیا پائے جاتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ناریل میں کیا کیا پائے جاتا ہے ناریل میں جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں جسے بی ون تھائیامین بی سکس بہت سارے وائٹامینز مینرلز اس کو ہم کہتے ہیں میں نیچرپاتی میں کہتی ہوں کہ یہ آپ کا جو ہے نا آریس ہے نیچرل آریس ہے آپ اس کو پیجیں اب دیکھیں نا ناریل کا پانی پریگننسی میں پیتے ہیں یہ سوچ کے پیتے ہیں کہ بچہ جو بہت خوبصورت ہوگا اس لیے بھی پیتے ہیں نا اور پھر ناریل کے پھول یہ پھر ایک الگ بحث ہو جائے گی ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں الکلائن گوٹر ناریل والا اس کو پینے سے آپ کی باڈی میں ہڈیوں کا دل کیونکہ اس میں آئرن منرل کیلشوم سب چیزیں کچھ نہ کچھ مقدار میں موجود ہیں امائنو ایسید سنس میں اتنی ساری خوبیوں والا ہی جو پانی ہے اس کو اگر آپ پییں گے پورا دن تو اس سے کیا ہوگا آپ کے جلد بہت چمکدار ہو جائے گی آپ کا میدہ پرسکون ہو جائے گا آپ کے بال بہت بہت اچھے ہو جائیں گے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں لگانا چاہتے تیل لیکن کیا کریں ہر وقت سر پھجاتے رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے پیئے اور لگائیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے چہرے پر میک اپ نہیں ٹھیڑتا یا میک اپ میک اپ سے الرجی ہوتی کوئی بھی برینڈ کی چیز استعمال کرتی ان سے ایک میں بھی تھی مگر میری بیٹی کے برینڈ ایلینہ بیوٹی نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا لیکن ہر ایک کے پاس سوال ہے بیوٹی نہیں ہے نا یہ ہے خودرتی بیوٹی اس پانی کو آپ جو ہے اپنے چہرے پر میک اپ کرنے سے پہلے لگا کے ایسے جیسے ہم پرائیمر لگاتے ایسے آپ یہ ناریل کا پانی لگا ہے اچھے اس الکلائن وارٹر کی وجہ سے کیا ہوگا آپ کوئی بھی جو ہے نا بیس لگائیں گے نا وہ اکسی ڈائز نہیں ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے نا بڑی نکھری نکھری رہے گی سردیاں آ رہی ہیں آپ کو ہائیڈریشن چاہیے یہی الکلائن وارٹل جو ہے آپ سپری بارٹل میں ڈال کے ملٹیپل ٹائنز اڈے سپری کر سکتے مونٹ پھٹ جاتے ہیں تو یہی پانی آپ استعمال کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صرف دس سے پندرہ ناریل کے ٹکڑے کھولتا گرم پانی اس پر ڈالا تھا تاکہ آپ دیکھیں مٹیالا سا پانی ہو گیا اب پورا دن آپ اس میں پانی ڈالتے رہے اور یہی پانی پیتے رہے مگر اس شرط یہ ہے کہ یہ نیم گرم پانی پینا ہے لیکن چہرے پہ اور سر کی جڑوں میں اگر آپ ڈالیں گے تو اس کو ٹھنڈا کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہے نا میجکل بہت اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا ویسے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیانسل سیلز کو جنہاں جسٹروائی کرتا ہے آپ کی ہڈیوں کی جو بیمانیاں بننے کے سبب ہوتے نا آپ کی باڈی میں اس کو ختم کرتا ہے آپ کے جگر کو سکون دیتا ہے آپ کے میدے کے لیے بہت اچھا ہے ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے بلک پریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ہر وقت وہ لوگ جو ہر وقت جن کو چکر آتے رہتے ان کے لیے اچھا ہے اس میں بی ون ہے اس لیے پاؤں کی سجن کے لیے بہت اچھا ہے ہارٹ پاؤں اگر بہت زیادہ چلتے ہوں ان کے لیے بہت اچھا ہے تو اور کیا چاہیے اتنا آسان نسخہ ہے استعمال کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی کی مدد کر سکتی ہے تو اس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں میری مجھے نا مدیا نقوی سما پر ہوتی اس کی ایک دعا بہت اچھی لگی جو وہ دینے لگی ہے لوگوں کو وہ دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اولاد کے غم سے دور رکھے اس سے سیکھا ہے اور آپ کو سکھا رہی ہوں اور آپ کی دعائیں کریں اللہ تعالی سب کو اولاد کے غم سے دور رکھے اور سب کی اولادوں کو اللہ غفر الرحیم اپنے حفظ و معن میں رکھے اللہ حافظ اللہ نگبان اللہ حافظ